بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی معاشرہ بھی ہو لیکن بدقسمت اسے پچھتر سار گزرنے کے بوجود بھی ہم جمہوریت کی روح کو ٹچ بینا کر سکے اسلامی معاشرہ اس پر بھی کئی سوالات اٹھائی جاتے ہیں اور اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن ہم اگر آج کی بات کریں یعنی دو ہزار چوبیس کی بات کریں کہ آج اس ملک کی کیا صورتحال ہے تو گزش ترینوں آپ نے دیکھا ناظرین کے خیبر پختونخواہ کے سب سے بڑے شہر اور کیاپٹل پشاور کے مضافات ریگی میں جو پختون تحفظ مومنٹ کے ذرہ احتمام پختون جرگے کے احتمام کیا گیا تو اس جرگے میں ملک بر کے جتنی بھی جہا جہا پر بھی پختون آبادی بوجود ہے اس کے علاوہ جو بلوچی ہے جو سندھی ہے وہ بھی اس جرگے میں شریک رہے لیکن خاص طور پر اگر ہم پختون رہنماوں کی بات کریں چاہے وہ محمود خان اچکزئی ہو وہ جیو آئی کے لوگ ہو اس کے علاوہ پاکستان پیپس پارٹی مسلم لیگ نون جماعت اسلامی اور دیگر پارٹیوں کے جو مرکزی لیڈرز اور رہنما تھے تو انہوں نے اس جرگے میں شرکت کی حتیٰ کہ پاکستان تریکن صاحب جو کہ رولنگ پارٹی ہے اس صوبے میں تو ان کے اہم رہنماوں عراقین قومی اور صوبائی اسمبلی بھی اس جلسے عام میں یا پھر اس جرگے میں شریک رہے اور یہ آپ کو جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ وہ تمام پارٹیاں جو کہ اس وقت اس صوبے میں حکومت میں ہیں وہ بھی جمہوری ازادیوں کا مطالبہ کر رہے تھے اچھی بچی صورتحال یہ ہے کہ جب یہ لوگ جمہوریت پر یقین بھی رکھتے ہیں یہ ایوانوں میں بیٹے بھی ہوتے ہیں صوبائی سمجھ میں بیٹے ہوتے ہیں مرکزی یا پارلیمنٹ میں بیٹے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ یہ گلا کرتے ہیں کہ آج تک اس ملک میں جمہوری ازادیہ نہ ہونے کے برابر ہے نظرین جب یہ ملک بناتا تو قائدعظم نے پہلی بھی کہا تھا کہ یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہوگا ایک ایسا ملک جہاں پر ہر شہری کو ان کے مذہب سے بالاتر ان کی اتنیسٹی سے بالاتر ان کی بیگراؤنڈ سے بالاتر ان کی قومیت سے بالاتر تمام لوگوں کو یقصہ حقوق حاصل ہوں گے لیکن پچھتر سال گزرنے کے باوجود حالات اب کے سامنے ہیں یہاں پر بیروکریسی یہاں پر ملیٹری کے لوگ یہاں پر جیجز یہاں پر چند جو ہمارے بزنس مین ہیں ایک ایلیٹ کلاس جو ہے یہ اس ملک پر مسلط ہے جو کہ گزرستہ پچھتر سالوں سے اس ملک پر حکومت کر رہی ہے عام عوام جو ہے وہ کل بھی رو رہے تو آج بھی رو رہے ہیں اس ملک میں پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت آئی مصطبی غنون کی حکومت آئی پاکستان تریکنصاف کی حکومت آئی اور دیگر حکومتی بھی آئی ڈکٹیٹر بھی بار بار حکومت میں آئے لیکن عام آدمی کی زندگی نہ بدل سکی برقسمت ہے اس وقت پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ اپنی اروج پر ہے لیکن لوگ آج بھی گلا کر رہے ہیں کہ اس ملک میں معاشی ازادی موجود ہے اور نہ جمہوری ازادی موجود ہے ساتھ ساتھ میں آپ اس بات پر بھی حیران ہوں گے کہ ایک ایسی پارٹی کی جن کی اس وقت خیبر پختنخواہ میں حکومت بھی ہے ان کے لیڈر عمران خان پابند سلاسل ہے وہ لوگ بار بار احتجاج کرتے ہیں ڈی چوک چلے جاتے ہیں احتجاج کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں لیکن آج تک ان کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے اور پاکستان ترکی صاحب کے بقول وہ شخص بگنا ہے اس وقت ان کو صیحت کے کئی مسائل کا سامنا ہے لیکن آج تک وہ جیل میں موجود ہے نظرین اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان معاشی لحاظ سے بھی آج تک استقام حاصل نہیں کر سکا ہے پاکستان اس وقت بھی سعودی عرب یو اے قطر ایم ایف اور دیگر ملکوں کا مقروض ملک ہے اگر آج چائنہ جو کہ ہمارے درینہ دوست ہے وہ ہم سے ہاتھ کینچ لے تو شاید پاکستانی معیشت بھیٹ جائے گی ہمارے لئے شرم کا مقام یہ ہے کہ وہ ملک جو کہ انیس وقتر میں پاکستان سے ازاد ہوا جو کہ مشرق پاکستان تھا اور بعد میں بگنے دیش بنا وہ ملک اس کی ایکانومی جو ہے لوگ آج بھی ان کی ایکانومی پر ان کی ترقی پر رشت کرتے ہیں ہم یہ ترقی کیوں نہیں کر پائے کیا اس میں ہماری سیاستدانوں کا قصور ہے ہم سب کا قصور ہے ہماری ملیٹری کا قصور ہے یا کس کا قصور ہے یہ تمام سوالات آج تک ہل طلب ہیں یہ تمام باتیں ان پر مختلف سرچے ہو چکی ہیں لیکن ذمہ داری لینے کے لئے آج تک کوئی تیار نہیں ہے پتہ نہیں ہم سب کا کیا ہوگا اس ملک کا کیا ہوگا لیکن یقین کریں جو سب سے بڑا اس ملک کا فلاہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر ادارہ دوسرے ادارے کے کام میں مداخلت کرتا ہے یعنی فوجی کا کام سرحت کو سنبالنا ہے یعنی معیشت کا کام یعنی سیاستدان کا کام اس ملک میں وہ قانون سازی کرنا ہے یعنی لوکل گورنمنٹ کا کام لوکل سطح پر اپنی الانقے کو ترقی کرنا ہے لیکن بدقسمت سے یہاں پر ہر ادارہ دوسرے ادارے کے کام میں مداخلت کرتا ہے یا تک کہ ہماری جوڈیشری کے حوالے سے یہ سوالات اٹھائی جاتے ہیں کہ وہ جوڈیشی جن کا کام لوگوں کو انصاف دلانا ہوتا ہے لیکن عام طور پر ان کے فیصلے انصاف کے بجائے سیاسی ہوتے ہیں اس لئے یہ ملک ترقی نہیں کر پاتا اس کے علاوہ ناظرین ہماری بدقسمتی یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں جو یونیورسٹیز ہوتی ہے جو عالی تعلیمی اداری ہوتے ہیں جو ہائیر ایڈیوکیشن ہوتے ہیں تو ان کو ٹینک بھی کہا جاتا ہے یعنی وہ تعلیمی اداری کے جہاں پر ریسرچ کا کام ہوگا مختلف سبجک میں ریسرچ کا کام ہوگا جہاں پر انٹرنیشن ریلیشن کے سٹورنٹ انٹرنیشن ریلیشن کے حوالے سے ریسرچ کریں گے سوشیالی جی کے سٹورنٹ سوشیالی جی کے حوالے سے ریسرچ کریں گے تو اکنومکس کے سٹورنٹ اکنومکس کے حوالے سے ریسرچ کریں گے اس طریقے سے سائنس سبجک اگر ہم مثال لے لے تو فیزیکس، کیمیسٹری، بیالوجی، بوٹنی اور تمام سبجٹس کے ہم ایکسپرس پیدا کریں گے ہم سائنس دانوں کو کریئٹ کریں گے لیکن متقسمتی سے ہم گزشتہ پچتر سالوں میں ایسا کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں ہم اکثر کہتے ہیں کہ متقسمتی سے ہماری ادارے جو ہے وہ چاہے ہمارے تعلیمی ادارے ہو ہمارے ایکنومک ادارے ہو ہمارا میڈیا ہو ہماری جوڈیشری ہو تو جس طریقے سے یہ ادارے ہونی چاہیے اس طریقے سے ادارے آج تک موجود نہیں ہے جب تک ہم اپنے ان تمام اداروں کو اپنے پاؤ پر کڑا نہیں کریں گے ہر ادارے کی سپیشلیزیشن نہیں ہوگی ہر ادارہ اپنا کام نہیں کرے گا میں اور آپ یوں ہی چیختے رہیں گے فریاد کرتے رہیں گے اور یہ فریاد کا سلسلہ یہ یوں ہی جاری رہے گا لیکن اس ملک کی ترقی کا خواب جہاں وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہم نے اور ہمارے آج نئی نسل نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کی ترقی دیکھنی ہے ہم نے آئندہ اپنے نسلوں کو اگر ترقی دینی ہے تو ہر ادارے کو اپنا کام کرنا ہوگا ہر شخص کو اپنا کام کرنا ہوگا اور برپور طریقے سے اپنا کام کرنا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ